جب ایک ویکتی اکھیلہ ہوتا ہے واسطب میں کوئی سمسیہ نہیں ہوتی ایک ماتر سمسیہ یہ ہے کہ وہ اکھیلہ پن محسوس کرتا ہے اور یہ بڑی سمسیہ نہیں ہے کیونکہ یدی کوئی اس اکھیلے پن میں تھوڑا سچیت ہو جائے تو یہ ایک آنکھ میں بدل جاتا ہے تب اس کا آنن لیا جا سکتا ہے لیکن جب ایک ویکتی اکھیلہ ہوتا ہے تو وہ اکھیلہ پن محسوس کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ دکھی ہے پھر وہ ایک ساتھی ڈھونٹا ہے پیار میں پڑتا ہے وہ ایک سمبند میں آتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ وہ پہلے کتنا خوش تھا لیکن ہم بہت دیر ہو چکی ہے اور یہاں تک کہ اگر وہ پھر سے اکیلا ہو جاتا ہے وہ پھر سے اکیلے پن سے پیڑت ہونا شروع کر دے گا کیونکہ لوگ اس مرتی بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ یاد نہیں رکھتے پھر وہ ایک ستری یا ایک پرش کی خوش شروع کر دے گا اور جب بھی ایک سمبند ہوتا ہے وہاں پریشانی ہوتی ہے لیکن سمسے ہیں وہاں نہیں رکھتی ایک بار جب تم کسی پرش سے سمبندت ہو جاتے ہو تم ماں بننے کی سوچنے لگتے ہو پھر تیسرا ویکتی پرویش کرتا ہے اب تیسرا ویکتی اور بھی ادھیک خطرناک ہے کیونکہ جس پرش کو تم چنتے ہو وہ تم نے چنا ہوتا ہے تم جانتے ہو کہ تم کس پرکار کے پرش کو چن رہے ہیں لیکن بچہ تم بچے کو نہیں چن سکتے کوئی نہیں جانتا کہ کس پرکار کا بچہ تمہارے جیون میں پرویش کرے گا اور کیا ہونے والا ہے وہاں ایک اندہ کھیل ہے بچہ آتا ہے پھر ایک محسوس کرتا ہے کہ بہتر ہوتا اگر وہاں بینا بچے کے ہوتا لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اور لوگ یہ چیزیں کیوں چنتے ہیں پہلے وہاں اکیلے ہوتے ہیں اس لئے وہاں خود سے بچنا چاہتے ہیں وہاں خود سے بھاگنا چاہتے ہیں یہ پیار نہیں ہے اس کا پیار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہاں بس اکیلے نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ ایک پلائن ہے اس لئے وہے کسی کو ڈھونٹے ہیں اور وہاں وقتی بھی اکیلہ ہوتا ہے اور کسی کی تلاش میں ہوتا ہے اب دو اکیلے وقتی ملتے ہیں یہ کوئی آنم نہیں دینے والا وہاں بہت ضرورت مند ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے کا شوشن کریں گے ایک دوسرے پر حاوی ہوں گے گیرشا کریں گے اور ہمیشہ ڈریں گے کہ دوسرا چھوڑ سکتا ہے اور پھر وہاں پھر سے اکیلے ہو سکتے ہیں اس لئے وہاں ایک دوسرے سے چھپکے رہتے ہیں اور جتنا آدھیک وہ چھپکتے ہیں اتنا ہی بھاری سمبند بن جاتا ہے اور اتنا ہی وہے سوچتے ہیں اکیلے رہنا بہتر ہوتا لیکن اب وہ اولد چکے ہیں پرتیبند ہیں انہوں نے وعدے کیے ہیں اب وعدوں کی درود جانا مشکل ہے اس لئے وہ چلتے رہتے ہیں پھر وہے سوچتے ہیں کہ انہیں ایک بچہ کر لینا چاہیے ایک بچہ پھر سے ایک چال ہے پلائن کرنے کے لئے سمبند سے بھاگنے کے لئے پہلے تم خود سے بھاگتے ہو پیار میں پڑتے ہو پھر سمبند بھاری ہو جاتا ہے تم ایک بچے کی چاہت رکھتے ہو تاکہ تم بچے میں اپنے کو بھولا سکو تاکہ تم پتی کے بارے میں بھول سکو تاکہ تم بچے کی دیکھ بھال کر سکو اور بچے کے مادیم سے جی سکو اور بچے کے مادیم سے آشا اور سپنے دیکھ سکو یہ پھر سے ایک پلائن ہے اس اکھیلے پن سے بھاگو نہیں اسے سویکار کرو اسے ایک آنس میں پریورتت کر اپنے جیون کو اب اور جٹل مت بناو اب تو جاگو پھرناو